اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ جانتے ہیں رادانی ڈلی میں چناف کا ماحول ہے موسم تھوڑا سرد ہے لیکن چناف کی گرمی پوری طرح سے ہے آج آپ کے عدالت میں میرے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جن سے آج کل چناف کے دوران سب سے زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جن پر سب سے زیادہ الزام لگایا جا رہے ہیں جنہیں اپنے کام کا حساب کتاب دینا ہے پلیز ویلکم دلی کے مکہ منتری ارون کے جریوان اور اس سے پہلے کہ میں الزام سوالات کا شروع کروں میں آمد کر رہا ہوں آپ کے عدالت میں آج کے جج جانبانے پترکار رائٹر کومنٹیٹر پنکج وہرا کو اور اس سے پہلے کہ آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج پنکج وہرا کی زازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے آج کی کاروائی شروع کی جائے اور میں الزام لگاؤں سوال پوچھوں ارون جی آپ سے اس سے پہلے ایک نظر ارون کے جریوان کے پولیٹیکل کریر پر ڈلی کے مکھے منتری ارون کے جریوان ہریانہ کے حسار زلے میں پیدا ہوئی انہوں نے آئی آئی ٹی کھڑکپور سے میکینیکل انجینرنگ میں بی ٹیک کی اس کے بعد ارون کے جریوان انڈین ریوینیو سروس میں شامل ہو کر انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ میں جوائنٹ کمیشنر بنے ارون کے جریوان نے پریورتن کے نام سے انجیو بنائی اور دلی میں لوگوں کے ویل پیئر کے لیے یوجنائی بنائی ارون کے جریوان کو میکسیسے اوارڈ ملا کچھ سمائے بعد ارون کے جریوان سرکاری نوکری چھوڑ کر پوری طرح سوشل ایکٹیویسٹ بن گئی ارون کے جریوان لائیم لائٹ میں آئے بھرشتہ چار کے خلاف اور لوگ پال کی مانگ کے لیے کیے ہوئے اندولن سے انہ ہزارے کو ساتھ لے کر ارون کے جریوان نے انڈیا آگینسٹ کرپشن کے بینر تلے جنتہ کو جاگروب کیا اس کے بعد ارون کے جریوان راجنیتی میں کود گئے اپنی الگ پارٹی بنائی دلی کی ویدھان سبھا میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھرے کاؤنگریس کے ساتھ مل کر انچاس دنوں کی سرکار چلائی اور پھر استیفہ دے دیا ایک سال بعد پھر چناؤ ہوئے تو ارون کے جریوان نے ستر میں سے ریکارڈ سڑھ سٹھ سیٹیں جیتی اور پھر سے دلی کے چیف منسٹر بنے اب پانچ سال سرکار چلانے کے بعد ایک بار پھر ارون کے جریوان جنتہ کے سامنے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کے عدالت میں پہلا الزام ارون کے جریوان پر آپ کی عدالت میں دلی کے مکھے منتری ارون کے جریوان پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنے بادے پورے نہیں کیے ارون جی امیت شاہ آج کل روز جنتہ کو ہی بتا رہے ہیں کہ ارون کیجریوان کے کام صرف وجہ پھنوں میں نظر آتے ہیں اصلا میں کچھ کیا نہیں ہے ستر وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں کیا سارے وعدے پورے کیے ہم لوگوں نے ہم نے کہا تھا ہم سکول ٹھیک کریں گے ہم نے سکول ٹھیک کیے ہم نے کہا تھا ہم اسپتال ٹھیک کریں گے اسپتال ٹھیک کیے ہم نے کہا تھا ہم بجلی کے دام آدھے کریں گے بجلی مفت کر دی ہم نے کہا تھا ہم پانی بیس ہزار لیٹر فری دیں گے ہم نے پانی دیا ہم نے کہا تھا سڑکیں نالیاں گلیاں جتنے وعدے کیے تھے لگ بگ سارے وعدے پورے ہو گئے ہمارے دیکھیں یہ دوہزار پندرہ کا مینیفیسٹو جو آپ کا تھا وہ میرے پاس ہیں آپ نے اس میں لکھا کہ پانس سو نئے سکول بنائیں گے آپ امیت شاہ کہہ رہے ہیں وہ پتا تو بتا دو کہاں پر یہ نئے سکول بنے ہیں ہاں تو امیت شاہ جی آپ کے پروگرم کے ذریعے میں ان کو امنتران دینا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلے پہلے بھی میں نے کہا تھا آئیے میرے ساتھ چلیے میں آپ کو سکول دکھاتا ہوں اب دو دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو کئی سارے نئے سکول بھی بنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جمین کی پرابلم تھی تو جو اگزسٹنگ سکول تھے ان میں خالی جمین بہت پڑی ہوئی تھی اس میں ہم نے نئے نئے بیلڈنگز بنائی ہیں تو موجودہ دلی میں دلی سرکار کے ایک ہزار چوبیس سکول ہیں ان ایک ہزار چوبیس سکولوں میں سارے ملاکے سترہ ہزار کمرے ہیں ہم نے دلی کے سکولوں میں بائیس ہزار نئے کمرے ایڈ کر دیے ستر سال میں سترہ ہزار کمرے بنے ایک ہزار سکول میں ہم نے بائیس ہزار نئے کمرے ایڈ کر دیے تو لگ بگ ایک ہزار نئے سکولوں کی کیپیسٹی کر دی ہم لوگوں نے اتنے اور بچے ایڈ وہ پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے نئے سکول بھی بنایا اور اگزسٹنگ سکولوں میں ہم لوگوں نے کیپیسٹی بھی ایڈ کیا کانگریس کے صبح شکرہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پندرہ سال شیلہ جی چیف منسٹر رہی ہیں انہوں نے سکول بنوائے تھے ان کے کمروں کو لیپا پوتی کر کے آپ اپنا بتا رہے ہیں تو سترہ ہجار پرانے تھے میں تو آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں بائیس ہجار پچھلے پانچ سال میں بنے تو اب ٹوٹل سترہ اور بائیس لیکن جو آپ نے نئے بنائے ان کا ویڈیو تو ہمیں شاہ جی نے اپلوڈ کیا ہے سوشل میڈیا پر ہاں وہ بہت گلت کیا انہوں نے میں نے ان کو کہا تھا میرے ساتھ چلو میں آپ کو سکول دکھاتا ہوں وہ میرے ساتھ تو آئے نہیں انہوں نے کیا کہ اپنے ساتوں ایمپیز کو بھیجا ساتوں ایمپیز نے ہمارے ایک سکول ٹھیک ہے آٹ سکولوں میں کمی ہے اس آٹ سکولوں کی ویڈیو بنا کے لائے اور اسے انہوں نے بدماشی کری تو جیسے موجودہ ایک بیلڈنگ ہے اس کو ہمیں ڈیمولیش کر کے نئی بیلڈنگ بنائی ہم نے تو نئی بیلڈنگ بن گئی سارے بچے شفٹ ہو گئے اس بیلڈنگ میں اس بیلڈنگ کو ڈیمولیش کیا جانا ہے یہ ٹوٹی فوٹی بیلڈنگ پڑی ہے اس پر بلڈوزر چلنا ہے ناچ کری اور میڈیا میں فل فل پیج آیا ہے کہ دیکھو یہ ویڈیو دکھایا اس کی سچا ہے یہ یہ ویڈیو دکھایا اس کی سچا ہے لیکن منوش تیواری نے ایک ویڈیو دکھایا تھا ہمیں اس میں وہ بچے کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ٹیچر نہیں آتے دو تین گھنٹے پڑا ہی ہوتی ہے اگر کوئی ایسا ایک آدھ سکول ہے جہاں پر ٹیچرز کی کمی ہے ٹیچرز کی کمی ہے میں مانتا ہوں اتنے بڑے سکیل کے اوپر جب اپ کے کمرے بنے آئے تو ٹیچرز کی میرے خیال سے پانچ یا چھ ہزار ٹیچرز کی کمی ہے اس کی بھی ریکروٹمنٹ کریں گے جلدی ایک ازام یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا دلی میں پانچ ادا نئی بسے آئیں گی بسوں میں نئی آنا تو دور گیارہ سو بسے کم ہو گئیں نہیں نہیں پانچ ہزار بسے ہم نے کہا تھا بسوں میں تھوڑی سی پرابلم آئی تھی تین سال پہلے ورک آرڈر کے اوپر سٹے لے لیا اس سٹے کو پھر سپرین کورٹ سے ہمیں ویکیٹ کرانے میں دو ڈھائی سال لگ گئے اب بسیں آنی چالو ہو گئی ہیں چار ہزار بسز کے آرڈر دیے جا چکے ہیں آپ روج اخباروں میں پڑھ رہے ہوگے ہر ہفتے لگ بگ سو ڈیڑھ سو دو سو بسے آ رہی ہیں اب تو الیکشن آ رہا ہے تو بسے آ رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئنسیڈنس ہے اگلے تین چار مہینے کے اندر ساری چار ہزار بسے آ جائیں گے ایک اور وعدہ آپ کا جس کا زیکر جے پی نڈڈہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نینے ادھیکش بنے ہیں انہوں نے کہا ہے ڈلی میں ایس ہزار بیڈ ہسپٹل میں دیں گے اس کا وعدہ کیا تھا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں پانچ سال میں دو سو بیڈ کم ہو گئے نہیں یہ غلط بول رہا ہے وہ ایکچلی یہ لوگ کیا ہے کچھ بھی بول دیتے ہیں ان کے ڈیٹا پہ آپ وشحاص مت کیجے گا میں نے سوچا گن کے آئے ہوں گے یہ گنتے بنتے کچھ نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں سب سے آگے کیجری والے ہیں تو میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں اور آپ امیت شاہ جی کو بھی اپنے چینل کے جریعے لکھیے آپ میں اور امیت شاہ جی سکولوں میں چلتے ہیں اور سکولوں کے اندر جس طرح کی شکشہ کرانتی دلی کے اندر آئی ہے یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے آج دلی کے سکولوں کے اندر جو پریورتن آئے ہیں یہ دیش کے لیے نہیں دنیا کے لیے ایک کیسٹڈی ہے دلی کے ہیلتھ سیکٹر میں جو ریفارمز آئے ہیں محلہ کلینک بنے ہیں محلہ کلینک کو دیکھنے کے لیے کافی انان آئے تھے سپیشلی انڈیا نوروی کی فارمر پرائم مینسٹر آئی تھی دیکھنے کے لیے یو این نے اس کے اوپر وہ کہا ہے کہ بہت شاندار محلہ کلینک کا جو موڈل ہے بہت شاندار ہے تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے لگ بگ دو کروڑ لوگوں کا ابھی تک علاج ہو چکا ہے یہاں پر دو کروڑ پیشنٹس علاج کرا چکے ہیں پچھلے پانک تو اچھی چیز ہو رہی ہے اس کا بھی ویڈیو نرڈا جی نے اپلوڈ کیا وہ بھی غلط کیا وہ بھی انہوں نے بدماشی کر رہے ہیں جہاں پر محلہ کلینک ہے ہائیجینک نہیں ہے اس کے پاس لوگ ہیورینیٹ کرتے ہیں بدبو آتی ہے انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ڈیڑھ دو سال پہلے کچھ محلہ کلینک بن کے تیار ہو گئے تھے ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی وہ اپوائنٹمنٹ ہونے میں چھے ساتھ مہینے لگ گئے تب تک وہ کھالی پڑے ہوئے تھے تو اس ٹائم وہ تھوڑے سے تو جب ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور ڈاکٹرز نے بیٹھنا چالو گیا تو ان کو ریفربش کروا دیا گیا ابھی سارے محلق لینے چل رہے ہیں اب نرڈا جی تو ہیلتھ مینسٹر رہ چکے ہیں پھر بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ یہ جو دلی کے اسپتال ہیں ان میں نہ تو سیٹی سکین ہوتا ہے نہ ایک سری مشین ہے نہ آپریشن ہوسکتا ہے نہ دبائی ہو سکتی ہے کس بات کے ہسپٹل ہیں چلیئے ہمارے ساتھ ہم دکھاتے ہیں آپ کو دلی کے اندر کیندر سرکار کے بھی ہسپٹل ہیں دلی سرکار کے بھی ہسپٹل ہیں دونوں میں ایک فرق ہے آپ کیسے پتا کرو گے کہ یہ کیندر سرکار کا ہے کہ دلی سرکار کا ہے آپ کسی بھی ہسپٹل میں جائیے اگر اس ہسپٹل کے اندر سب کچھ فری ہو علاج بھی ٹیسٹ بھی دوائیاں بھی ملے فری میں کھڑکی بھی کھلے تو سمجھ جانا دلی سرکار کا ہے اور اگر اگر اس اسپتال میں پیسے لگتے ہوں علاج کے بھی ٹیسٹ کے بھی دوائیوں کی کھڑکی نہ کھلتی ہو دوائیاں نہ ملتی ہو سمجھ جانا کے اندر سرکار کا ہے کچھ لوگ کے ویڈیوز میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائیاں ہے ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا میں پرسنلی ایس چیف منسٹر ہر منڈے کو گیارہ بجے میرے پاس ریپورٹ آتی ہے دلی سرکار کے ہر ہاسپٹل کی دوائیوں کی سٹیٹس کی کس ہاسپٹل میں کونسی دوائی ایویلیبل ہے اور کونسی نہیں ہے جو دوائی ایویلیبل نہیں ہوتی اس کی میں پھر کھچائی کرتا ہوں اچھا آپ کے منیفیسٹو میں ایک وعدہ ہے ایلیکٹرسیٹی بل کا اب یہ میں نے پڑھا آپ نے لکھا عام آدمی پارٹی اگر سرکار بنے گی تو سب لوگوں کے بجلی کے بل آدے ہو جائیں گے فری ہو گئی ہے بجلی کس کس کے فری بل آتے ہیں فری ہو گئی ہے بجلی سب کی نہیں دو سو یونٹ تک فری کی ہے آج دلی میں لگ بگ بہتر پرسنٹ لوگوں کے بجلی کے بل جیرو آ رہے ہیں دلی میں دیکھیں اب منوش تیواری جی جب آج تھے تو یہ بل دے گئے ایک دو بل میں نے رکھ لی بہت سارے تھے ان کے پاس میں پہتیس یونٹ بجلی کا ہے لیکن چالیس روپے کے بل آیا ہے اب یہ فرضی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی تصویر چھپی ہوئی ہے پیچھے دوسرے والے پر پیچھے آپ کی تصویر چھپی ہے اچھا اس میں کوئی ایک آدھ یہ کوئی ایبریشن ہوگا ادھر ویس یہ سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں دلی کی جنتہ گواہے کی جیرو بل آ رہے ہیں اگر اس کی آپ فوٹو کاپی دیں گے میں چیک کرا لوں گا تو یہ ایسے بہت سارے بل لائے تھے وہ اتنے سارے بل تھے ان کے پاس میں ان میں سے دو میں نے چپ چپ رکھ لیے نہیں ہو سکتا کوئی ایک سیریز کے اندر کوئی ایبریشن ہو گئی ہوگی میں چیک کرا دے گا میں آپ کو بھیجوا دوں گا یہ سارے بل اب پانی کا سوال ہے آپ نے کہا کہ سب کو سستا پانی ملے گا لیکن سب کو تو نہیں ملا بیس اجار لیٹر پانی تک فری ہے اب اس پانی کی بارے میں امیشہ جی کیا کہہ رہے ہیں مالو ہے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں اکتیس شہروں میں پانی کے سیمپل لیے گئے تھے سب سے گندھا پانی دلی کا نکلا سب سے نیچے اس میں جب ہم نے ٹیک آور کیا تھا دلی کے اندر پانی کا سیکٹر بہت ہی جیادہ خراب تھا ستر سال کے اندر انہوں نے بیڑا گھرک کیا تھا ہم نے لسٹ بنوائی سارے علاقوں کی جہاں جہاں پانی گندھا آ رہا تھا تیس سو ایسے علاقے نکلے 2300 جہاں گندھا پانی آ رہا تھا کہیں پہ سیور کے ساتھ مکس ہو رہا تھا کہیں پہ پانی کی پائپ لائن ڈیگ کر رہے تھا کہیں کچھ کہیں لو پریشر تھا کہیں پہ ہم نے تیس سو میں سے باقی سارے ٹھیک کرا دیئے پائپ لائنز چینج کرا دی سب کچھ کر دیا اب سوا سو کے قریب بچے ہیں جہاں پہ ابھی پانی گندھا آ رہا ہے ان سوا سو کے اندر بھی ہم ٹھیک کر آ رہے ہیں ان کی بھی سب کی ہمارے پاس سٹیٹس سال بھر کے اندر سال سے ڈیڑھ سال کے اندر وہ سوا سو بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ساری ڈلی کو ساف پانی ملے گا تو اگر آپ انہوں نے پوری ڈلی سے انہوں نے گیارہ سیمپل لیے کے ول تو گیارہ سیمپل اگر آپ لیں گے چھانٹ چھانٹ کے کہ کہاں کہاں گندھا آ رہا ہے تو آپ پھر ایک سکیئر کرتے ہیں نہیں کہ آپ نے تو وعدہ جو آپ کا مینیفیسٹو میں لکھایا پانچ سال میں سب کو چوبیس گھنٹے تو وہ نہیں لیکن گھر میں ٹونٹی سے کم سے کم دو گھنٹے پانی ضرور آئے گا اور ساف پانی آئے گا دو گھنٹے آ رہا ہے اور ساف پانی جو ہے میں نے بتایا تئیس سو علاقے ایسے تھے سوا سو رہ گئے ہیں ان کو بھی ایک سال سال ڈیڑھ سال میں ہم ٹھیک کر دیں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بیڑا گھر کر دیا بیڑا گھر کس نے کیا امیشا جی کی میں سپیچ سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دلی جل بورڈ پہلے اس میں بائیس کروڑ کا گھاٹا تھا جب سے اربین کےجریوال جی چیئرمین میں نے آٹھ سو کروڑ کا گھاٹا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں فگر بھگوانی مالک ہے ان کے فگرز کے ان پہ یقین تو مت ہی کیجئے آپ مطلب بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ کی فیکٹری ہے اچھا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا دلی میں دس سے پندرہ لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا پوری دلی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگیں گے سی سی ٹی وی کیمرے لگنے چالو ہو گئے ڈیڑھ لاکھ لگ چکے ہیں ڈیڑھ لاکھ اور لگ رہے ہیں تو ٹوٹل تین لاکھ کا آرڈر ہو چکا ہے لیکن میں نمبرز میں نہیں جا رہا پوری دلی کے چپے چپے کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے لیے تیس لاکھ کیمرے بھی جورد پڑے گی تیس لاکھ بھی لگائیں گے لیکن دلی کے چپے چپے کو سی سی ٹی وی کیمرے سے کر دیں اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں وہاں پہ کرائیم ریٹ کافی کم ہوا ہے اور کافی اینکڈوٹل میرے کو سننے کو ملا ہے کئی لوگ بتاتے ہیں جی ہمارے گلی کے اندر داروپی کے لڑکے بدماتش کیا کرتے تھے اب وہ سی ٹی وی کیمرے لگنے کے بعد گائب ہو گئے جوہاں کھیلتے تھے وہ گائب ہو گئے تو اس طرح سے کافی امپرویمنٹ آ رہا ہے لیکن آج ہی میں نے بی جے پی کے نیتوں کے باشر سننے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیر لاکھ کیمرے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان میں سے سوہ لاکھ تو موڈی جی نے لگوائے ہیں مطلب یہ ایسے لوگ ہیں کہ مطلب کسی بھی چیز کا کریڈٹ لے جائیں گے آپ کو ایک میں ایک ایک زیادہ بتاتا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے عمیت شاہ جی لاجپت نگر میں آئے لاجپت نگر میں سٹیج سے بولے کہ کیجری وال نے کہا تھا میں دلی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤں گا پندرہ لاکھ وہی جو آپ کہہ رہے ہو پندرہ لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤں گا میں دربین لے کے گھوم رہا ہوں میرے کوئی بھی کیمرہ نہیں میلا جبکہ دیڑھ لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگیا آپ لوگوں کیا لگے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگیا ڈیڈ لاکھ لگ چکے ہیں کچھ کے لگے ہیں کچھ کے نہیں بھی لگے ابھی تو ڈیڈ لاکھ ہی لگے ہیں بائی چانس یہ ہوا بائی چانس یہ ہوا کہ جس سٹیج سے وہ بول رہے تھے اسی کے اوپر تین سی سی ٹی وی لگے ہوئے تھے وہاں کی آڈبلیو کو اتنا گصہ آیا انہوں نے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کر کے اگلے دن ان کو بھیجوائی امید شاہ جی کو جہاں سٹیج سے آپ بول رہے تھے وہیں تین سی سی ٹی وی کیمرے امی کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈی جی نے جو پیسہ دیا تھا اس سے لگے ہیں موڈی جی نے آج تک ایک پیسہ نہیں دیا سی سی ٹی وی کیمرے کا ہم مانگتے رہ گئے ہم نے کہا ہمیں ڈلی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے ahí نربحہ فند سے دے دو ہم انہوں نے نہیں دیا ہم نے کہا ہمیں بسوں میں کیمرے لگانے Third variety سے دو انہوں نہیں دیا ایک پیسہ انہوں نے نہیں دیا ایک کیمرہ انہوں نے نہیں لگوایا لیکن اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے ابھی تین لاکھ ہم لگوا رہے ہیں تین لاکھ وہ لگوا دیں مل کے کام کرنا چاہئے دلی ہماری بھی ہے دلی ان کی بھی ہے دلی سب کی ہے دلی کو اچھا کرنا ہمارا سی سی ٹی وی کیمرے جتنے آپ چاہتے تو اتنی نہیں لگوا پائے نہیں ایسا نہیں ہے میں نے کہا ہے پوری دلی میں جتنی جرور تین لاکھ نظر کے بعد ہم پھر ایڈنٹیفائی کریں گے کون کون سے علاقے رہ گئے ان میں سب میں اور لگوا دیں گے دس لاکھ پندرہ لاکھ کی فگر کہاں سے ہے یہ پتہ نہیں ہوں وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں انہی سے پوچھئے گا اگلی بار بلائیے گا ان کو بھی آپ کے دعالت میں وہ تو یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ وائ فائی کا وعدہ کیا تھا میں نے بھی پچھلے چناف کے ٹائم پر ہورڈنگ دیکھے تھے پوری دلی میں وائ فائی فری ملے گا لگنا چالو ہو گیا بڑی دیر سے شروع ہو گیا ہاں تھوڑی دیر ہو گئی اتنے سارے کام تھے پانچ سال تو لگ جاتے ہیں کام کرنے میں لگنے چالو ہو گئے اور بہت بڑی جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے کافی ایریا میں لگ گئے ہیں وائ فائی ایک چیز جو الیکشن میں ایشو نہیں بنی لیکن جو دلی کے جنتہ کو ہرٹ کرتی ہے وہ ہے دلی کا پولیشن دلی کی ہوا دلی خواہ میں زہر ہے اور یہ تکلیف لوگوں کو ہے کہ پانچ سال آپ کی سرکار رہی ہے آپ نے پولیشن کے لیے کچھ نہیں کیا کیا میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا دے دوں جب ہم میری سرکار بنی تھی تب سے دوہجار پندرہ سے اور دوہجار انیس تک دلی میں پولیشن پچیس پرسنٹ کم ہوا ہے ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پولیشن بڑھا نہیں ہے بڑھا ہونے کے اس کی بجائے تھوڑا سا کم ہوا کم کی ہوا اس کے تین چار بڑے کارن ہیں ایک کارن یہ کہ پہلے دلی میں بجلی بہت جایا کرتی تھی پاور کٹ بہت لگتے تھے وہ آپ نے دیکھا تھا ہونڈا کے جنریٹر لال رنگ کے ہر جگہ رہتے تھے چھے لاکھ کے قریب جنریٹر ہوتے تھے وہ سارے اب ریڈنڈنٹ ہو گئے کیونکہ دلی میں چوبیس گھنٹے بجلی ہے اس سے ایک تو پولیشن کافی کم ہوا دوسرا سینٹرل گورنمنٹ نے میں کریڈٹ دے رہا ہوں ان کو جہاں دینا ہوتا ہے میں دیتا ہوں کریڈٹ ان کو سینٹرل گورنمنٹ نے ایسٹ ویسٹ پریفیرل وے بنایا ہے دلی کے چار اترا فکترے سے رنگ روڑ بنائی ہے تو پہلے ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں یوپی سے ہریانہ اور ایانہ سے یوپی جو ٹرک جایا کرتے تھے لگ بک چالیس پچاس ہزار ٹرک روز رات کو گجرا کرتے تھے وہ باہر سے گجرنے لگ گئے اس کا پولیشن کم ہوا ہے دلی کے اندر ہم نے پیڑ بہت لگائے ہیں لگ بک گیارہ سو ایکڑ جمین ایڈیشنل ہم نے پیڑ لگائے ہیں اس کا تھوڑا بہت اثر ہوا ہے تو اس طرح کے کئی سارے سٹیپس لیے گئے لیکن ابھی اور بہت سارے سٹیپس لینے ہیں آنے والے پانچ سال کے اندر پولیشن کو اور بھی کم کرنا ہے ایک مزاک میں لوگ کہتے ہیں کہ جب کجریوال جی آئے تھے تو یہ خود کھاستے تھے اب پانچ سال میں پوری دلی کھاستے تھے نہیں ایسا تھوڑی سی کھاسی پچیس پرسنٹ کھاسی کم کری ہے پچیس پرسنٹ سب کی کھاسی کم کری ہے جنتاں پھر جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب سے آپ کی سرکار آئی ہے ڈیلی میں ایلیکٹرسٹی فری ہو گئی ہے وارٹر پانی بھی بہت فری ہو گیا ہے اور بسز میں ٹرانسپورٹیشن آپ نے بہت نومینل کر دیا ہے کئی کئی فری ہے تو اس سے تو جو الگ سٹیٹس کے لوگ ہیں وہ یہاں آ جائیں گے ڈیلی میں اور جگیاں بنا لیں گے لوگ یہاں پہ رہنے لگ جائیں گے ویسے ہی اتنی پوپلیشن ہے تو آپ اور جب لوگ آ جائیں گے ان کو کیسے کنٹرول کریں گے مطلب کہ اگر جادہ لوگ آئیں گے اس لئے دلی کو اچھا نہ بنایا جائے ڈلی دل والوں کی ہے ڈلی دیش کا دل ہے اور پورے دیش کے لوگوں کا سب کا سواگت ہے ڈلی کے دلے ڈلی منی انڈیا ہے موقع ہے ہمارے لئے بریک لینے کا ایک بریک کے لئے رکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ارون کے جیپار پر ازامات و سوال آتا ہے ایک پتر منوح تیواری نے لوگ کو لکھا ہے اس میں لکھا کی چالیس ہزار گھر بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے اور ایسے دو لاکھ گھر دو ہزار بائیس تک بن کے تیار ہو جائیں گے کہاں چالو کیا ہے انہوں نے یہ دکھا دیں میرے کو لے چلیں کل منوح تیواری کہ کہاں مکان بنا رہے ہیں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مارے مہمان ہیں ڈلی کے مکہ منتری اروین کے اجریوال آپ کے عدالت میں اگلہ آپ کی عدالت میں ڈلی کے مکہ منتری اروین کے اجریوال پر الزام ہے کہ اپنی لڑائی کے چکر میں انہوں نے جنتہ کا نقصان کیا کہ اجریوال جی بی جے پی کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چار ساڑھے چار سال تک آپ کے اندر سرکار سے ٹکراتے رہے اور اس ٹکراو کا ڈلی کے جنتہ کو نقصان ہوا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بورے بیٹھے پانچ سال جلدی نکل لو کہ اجریوال جنتہ بہت خوش ہے کام سے ڈلی سرکار کے کاموں سے اور میں تو یہ کہوں گا جس طرح کا کرامتی کاری کام شکشہ کے کشتر میں سکولوں کے اسپطال کے بجلی کے اور پانی کے کم سے کم چار کشتروں میں جو کرامتی کاری کام ہوا ہے ستر سال کے بھارت کے اتحاس میں کسی راجے کی سرکار میں ایسا کرامتی کاری کام آج تک کبھی نہیں ہوا لوگ بہت خوش ہیں جلدی کے میں آپ کو اداران دیتا ہوں منوش تیواری نے کہا کہ غریبوں کو گھر دینے والی پردھار منتری آواز یوچنا کے اندر سرکار کی تھی آپ نے اس کو لاغو نہیں ہونی دیا اس کی وجہ سے ایک سال میں تین ہزار چھے سو تئیس بے گھر لوگ کی موت ہوئی نہیں یہ غلط ہے ایسی کوئی پردھار منتری کی یوجنا نہیں ہے جس میں بے گھروں کو گھر دیے جا سکے وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کی جو یوجنا ہے اور ہماری جیو یوجنا ہے اس کے اندر ایک بیسک ڈیفرنس ہم نے بھی دلی سرکار کی بھی ایک یوجنا ہے جھگی والوں کو مکان دینے کی جو جھگی میں رہتے ہیں ان لوگوں کو مکان دینے کی ان کی بھی یوجنا ہے ان لوگوں کو مکان دینے کی ہماری یوجنا کے تحت جو انیشل ایماؤنٹ پے کرنا ہوتا ہے وہ بہت کم ہیں وہ لوگ جو پیسہ مانگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس پیسے کو کم کر دیں تو ہم آپ کی یوجنا لاغو کر دیں گے وہ تیارنے ہوئے تو پھر ہم لوگوں نے اپنی یوجنا لاغو کر دیں گے آپ کہہ رہے ہیں یوجنا نہیں ہے لیکن یہ یوجنا کی پوری ڈیٹیل تو انہوں نے دی ہوئی ہے یہ ایک فارم بھی ہے یہ جھگیوں میں بات رہے ہیں تو جہاں جھگی وہاں مکان نا دیکھروں کا نہیں ہے دونوں الگ ہے ہوملیس کا نہیں ہے ہوملیس کے لئے نائٹ شلٹر ہوتے ہیں نائٹ شلٹر ہم لوگوں نے بہت بنوائے ہیں ہماری سرکار بننے کے پہلے شاید ستر یا اسی نائٹ شلٹر تھے اب تین سو یا چار سو کے قریب نائٹ شلٹر ہو گئے ہیں تو آج آپ کو یاد ہوگا رجت جی جب ہمارے پہلے ہر سال سردیوں کے مہینے میں کوٹ کتنا ڈانٹا کرتی تھی دلی سرکار کو کتنے لوگوں کی سڑک کے اوپر سونے سے موت ہوتی تھی پچھلے تین چاہ سال سے آپ نے ایک بھی موت نہیں سنی ہے کوئی کوٹ کی فٹکار نہیں لگتی ہے الٹے کوٹ کے کچھ ریٹائر ججز ہمارے نائٹ شلٹرز دیکھنے کے لئے آئے تھے بینک کے لئے کام نہیں کر رہے تو ان کے لئے جتنا شاندار ارینجمنٹ ہم نے نائٹ شلٹرز کے اندر کیا ہے اس کی سب تعریف کر رہے ہیں ان فیکٹ ہر سال میڈیا بھی جا کے اس کے اندر دیکھ کیا ہے دوسرا یہ جو جھگی والا ہے یہ ہم لوگوں نے ابھی جہاں جھگی وہاں مکان کی ہو جنا ہے ان کی بھی ہے فرق اتنا ہے کہ جو انیشل ایمونٹ اپ فرنٹ دینا ہوتا ہے وہ ان کا زیادہ بہت ہمارا کم ہے ہم نے کہا اس کو کم کر دو ہم لاغو کر دینا ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ یہ جو اندر دیکھ کے کالونیاں ہیں غیر قانونی کالونیاں ہیں جن کو مالکانہ حق دینا تھا کچھی کالونیاں تو دو سال سے کیجریوال جی سے ان کے نقشے مانتے رہے کہاں کہاں یہ کالونیاں ہیں وہ نہیں دیئے یہ اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا میں آج کلیر کر دیتا ہوں کچھی کالونیاں میں دو قسم کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی ایک ہے کہ وہاں پہ ان کے کام کیے جائیں گلی نالی سڑک سیور پانی کی پائپ لائن یہ پانچ کام ہونے ہیں وہاں پہ ستر سال میں ان کا کہیں کچھی کالونیاں کے اندر بلکل نرک کی جندگی ہوتی تھی سڑکے کبھی بنی نہیں گلی کبھی بنی نہیں پانی کی نکاسی نہیں ہے بارشوں کے دنوں میں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا تھا جتنی سرکاریں آئیں سب کہتے تھی یا تو کہتے تھی فنڈ نہیں ہے یا کہتے تھی قانون میں سے بارہ سو اکیاسی کالونیاں میں میں نے سڑکے بنوا دی نالی بنوا دی گلی بنوا دی پانی کی پائپ لائن ڈالوا دی اور سیور کی پائپ لائن ڈالوا دی یہ پانچوں کام بارہ سو اکیاسی کالونیاں میں کمپلیٹ ہو گئے اب ان کے ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے ہماری سرکار نے آتے ہی بارہ نومبر دو ہزار پندرہ کو کیبنیٹ نے پرستاو پاس کر کے کیندر سرکار کو بھیج دیا کہ ان کو پکا کیا جائے کیندر سرکار دو ہزار بارہ نومبر دو ہزار پندرہ سے آج تک بیٹھی ہوئی تھی چناؤ کا انتظار کر رہی تھی جیسے پہلے کانگریس ہر چناؤ کے پہلے وادے کرتی تھی اب انہوں نے بھی چناؤ کے پہلے آکے انہوں نے کہنا چلو کر دی اب ہم پکا کر رہے ہیں اب ہم پکا اب ہم ریجسٹری دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہہ رہے ہیں چالیس لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا چالیس لاکھ لوگوں میں سے ابھی تک کتنے لوگوں کو انہوں نے ریجسٹری دی ہے بیس لوگوں کو اور وہ بھی ریجسٹری تھوڑا سن لیجئے بیس لوگوں کو ریجسٹری دی ہے وہ فرجی ریجسٹری ہے فرجی کیسے ہے کھیتی کی جمین کے اوپر مکان کی ریجسٹری دے دی اب کوئی کل سرفیرا کوٹ میں چلا گیا تو ان کا مکان بھی سیل ہو جائے گا جن کو ریجسٹری دی ہے وہ بھی بیچارے مر جائے گی وہ تو کہہ رہا ہے کہ کیجری والدی اگر وقت پر ہمیں نقشے دے دے ہاں نقشے کا بھی میں بتا دیتا ہوں ہم نے سیٹلائٹ سے نقشے بنائے سیٹلائٹ کے نقشے ہمارے ہیں جب 12 نومبر کو ہم نے ان کو بھیجا تھا پرستاو 2015 میں ہم نے سارے سیٹلائٹ کے نقشے بھیجے ان کو جی ایس ڈی ل کے سارے نقشے ہمارے ہیں وہ سیٹلائٹ کے نقشے یہ کہتے ہیں نہیں سیٹلائٹ کے نقشے منجور نہیں ہیں آپ فیزیکل پیمائش کیجئے فیزیکل ناپ کے اور پھر بھیجئے اب سترہ سو ستانوے کولونی کو فیزیکل ناپنے میں ٹائم لگتا ہے اس میں پھر ہم نے ناپنا چالو کیا اس میں ٹائم اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں سیٹلائٹ کے نقشے سے ہی کام چل جائے گا تو یار چار سال پہلے ہی کر لیتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک پتر منوج تیواری نے لوگ کو لکھا ہے اس میں لکھا کہ چالیس ہزار گھر بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے اور ایسے دو لاکھ گھر دوہزار بائیس تک بن کے تیار ہو جائیں گے جہاں جگی وہاں مکان اور اس مکان میں گیس بھی ہوگی بجلی بھی ہوگی پانی بھی ہوگا یہ کہاں چالو کیا انہوں نے یہ دکھا دیں ایک مکان نہیں بنا رہے ہیں یہ ایک مکان سب جھوٹ میرے کو لے چلیں کل منوج تیواری کہ کہاں مکان بنا رہے ہیں ایک چوچنا کندر سرکار کی آئیشمان فارت اب یہ الزام ہے کہ دلی کے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو آپ نے آئیشمان بھارت کا فائدہ نہیں لینے دیا ہے آج آپ کے چینل پر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ آئیشمان بھارت لاغو ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے آپ کہیں گے تو لاغو کر دیں گے آپ کہیں گے مت کرو تو نہیں کریں گے دلی سرکار کی ایک سواستھی اوجنا ہے اس یہ سواستھی اوجنا کے تحت دلی کے سارے لوگوں کو چاہے امیروں چاہے گریبوں دلی سرکار کے سارے اسپتالوں میں سارے محلہ کلینک میں اور سارے پولیکلینکس میں سارا علاج مفت ہے ان کا دوائیاں بھی مفت ہے ٹیسٹ بھی مفت ہے سرجری بھی مفت ہے سب کچھ مفت ہے چاہے دس لاکھ روپے کا آپریشن ہو چاہے بیس لاکھ روپے کا آپریشن ہو سب کچھ مفت کر دیا امیروں کا بھی گریبوں کا بھی یہ دلی سرکار کی اوجنا ہے اب کیندر سرکاریں کی اوجنا لائیے وہ کہتی ہم انشورنس دیں گے ایک پریوار کو پانچ لاکھ روپے کا انشورنس اگر آپ کا چھے لاکھ روپے کا بل آیا پورے پریوار کا کسی کا بھی چھے لاکھ کا بل آیا تو آپ کا ریمبرس نہیں ہوگا اور پانچ لاکھ روپے کا انشورنس سب کو نہیں ملے گا جس کے پاس سکوٹر ہے اس کو نہیں ملے گا جس کے پاس موٹر سائکل ہے اس کو نہیں ملے گا جس کے پاس موبائل فون ہے اس کو نہیں ملے گا جس کے گھر میں فریج ہے اس کو نہیں ملے گا جس کی پورے پریوار کی انکم دس ہزار روپے سے اوپر ہے اس کو نہیں ملے گا کوئی بچاؤ تو بتا دو میں نے آج تک کے فگرز نکالے ابھی تھوڑے دیر پہلے تک کے ای کارڈز ایشو کیے گئے ہیں بارہ کروڑ ایک لاکھ پچانوی ہزار لوگوں کو اکتیس جنوری تک ای کارڈ عیشمان بھارت کے استعمال کیے گئے یوز کیے گئے ہیں ایشو کیے گئے ہیں اکیس ہزار دو سو چودہ ہسپٹلز ہیں جو ایمپینڈرڈ ہیں جن میں علاج ہو سکتا ہے پانچ لاکھ تک کا اور آج شام تک باسٹھ لاکھ ستانوی ہزار پیشنٹس کو میڈیکر ٹریٹمنٹ دیا جا چکا ہے اور اس کے اوپر سرکار نو ہزار دو سو پانچ کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے اب اس کا میں آپ کو اصلیت تو اس کا مطلب سکیم میں کچھ تو ہے اب میں بتاتا ہوں اس سارے فگرز کی اصلیت بتاتا ہوں اتر پردیش میں آئیشمان بھارت لاغو ہے وہ سارے علاج کرانے دلی آتے ہیں ہریانہ میں آئیشمان بھارت لاغو ہے وہ سارے علاج کرانے دلی آتے ہیں تو یہ لوگ کون نے جس میں علاج کرانے ہیں میں بتا رہا ہوں اس آئیوجنا میں کارڈ ملتا ہے علاج نہیں ملتا علاج کرانے کے لیے آپ کو اسپطال کھولنے پڑیں گے دیش کے اندر آپ کو کلینکز کھولنے پڑیں گے یہ جو فگر ہے ایوشمان بھارت کا نکل کے آیا بہت بڑا سکیم ہے فرجی علاج کیے جا رہے ہیں جس ریٹ کے اوپر یہ ہسپیٹل کو دے رہے ہیں ہسپیٹل اس ریٹ پر علاج کرنے کو تیار نہیں ہے فرجی کاغج بنایا جا رہے ہیں فرجی پیشنٹس دکھایا جا رہے ہیں علاج لوگوں کا نہیں ہو رہا اگر علاج ہوتا تو اتر پردیش کے لوگ دلی علاج کرانے کے لیے نہیں آتے ہمارا گروہ تیک بہدور ہسپیٹل ہے اس پہ یو پی دلی بورڈر کے اوپر اس میں ایٹی پرسنٹ مریج اتر پردیش کے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ہم سب کا علاج کریں گے دلی دلوالوں کی ہے جو پورے دیش سے آئے گا اس کا علاج ہم کریں گے لیکن اگر آئیوشمان بھارت سکسسفل ہوتا تو ان لوگوں کو بیچاروں کو دلی آنے کی جوٹ نہیں پڑتی وہ وہیں علاج کرا لیتے دلی میں تو آپ پانی بجلی گھر بھی موف دیتے ہیں تو آئیں گے ہی دلی میں تو علاج کرانے کی میں بات کرتا ہوں دیکھیں میرا کہنا کیا ہے کہ اگر آئیوشمان بھارت سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے اس سے ہو جائے لوگوں کا علاج ہونا چاہیے ہم نے یہی ان کو پروپوزر بھیجا تھا کہ دونوں لاغو کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یا تو یہ ہوگی یا یہ ہوگی تو اب ہماری سکیم جو ہے وہ سب کے اوپر سب کے لاغو ہے کوئی اس میں انکم لیمٹ نہیں ہے کوئی اس میں ٹریٹمنٹ کی لیمٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک سال میں قریب نو ہزار کروڑ روپے لوگوں کو علاج کے لیے میں نے بتایا کہ وہ بہت بڑا سکیم ہے رجت جی اور یہ کافی چھپ چھپکا ہے اکھباروں کے اندر کہ فرجی مری جا رہے ہیں فرجی کاغذ بنائے جا رہے ہیں یہ تو سب کمپیوٹرائز ڈیٹا دیکھا ہم نے تو سارا جو سکیم ہے وہ کمپیوٹر بھی ہوتا ہے جیسے محلہ کلینک کی جو اس کی میں ہارٹ کا بھی ہوتا ہے اس میں نروس سسٹم کا انہی کے لیے تو فارمر ہیلتھ میسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ سی ٹی سکین ہوتا ہے سب کچھ آپ چلیے میرے ساتھ بہت اچھا علاج ہوتا ہے جنتا میں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں سر میں یہ پوچھنا جا رہا تھا کہ ہم ٹیکس پیئر ہیں اور ہم ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ جس طریقے سے آپ سکیم نکال نکال کے آپ دے رہے ہیں فری بیز ہاں فری والا جو سسٹم ہے تو یہ سب کو نہیں مل رہا دلی میں جیسے آپ نے دو سو یونٹ فری کا آپ نے سسٹم بنایا ہے تو دو سو کوئی اگر کس کی پانسو یونٹ یوز ہوتی ہے تو اس کو بل میں دکھنا چاہیے کہ دو سو یونٹ آپ کا ختم ہو گیا اور تین سو کے آپ کو پیسے دینے ہیں اب اس کو پورے پانسو کے دینے پڑتے ہیں آپ سمجھو جو دو سو والے ہیں وہ دو سو والے پہلے کبھی دیتے ہی نہیں تھے دو سو والے جو آپ نے فری کیے ہیں وہ دو سو والے کبھی پہلے دیا ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے یہاں پر کیونکہ آج جو دلی کی حالات ہیں پانس سال پہلے جتنی جھگیاں تھیں آج جھگیاں اور بڑھ گئی ہیں سر جو روڑے جس حالات میں پہلے تھی اسی حالات میں پانس سال سے اسی حالات میں رہ گئی جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو کیا ریلیف مل رہا ہے اس سرکار سے جو آپ کی پانس سال بے میں سال سرکارت گئی ہے ان کا مول سوال یہ ہے کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں فائدہ آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو ٹیکس پیئر کے لیے کیا فائدہ پہلی چیز دو سو یونٹ سب کے لیے فری ہے اگر آپ گریٹر کے لاش میں رہتے ہو اور اگر آپ کی خپت دو سو یونٹ سے کم ہے اور ایسے میرے پاس کئی سارے کیسز ہیں جہاں پہ میہ بیوی رہتے ہیں بزرگ ہیں اور ان کی دو سو یونٹ سے کم آ رہی ہے لیکن گریٹر کے لاش میں بڑی کوٹھی میں رہ رہے ہیں ان کی بھی فری ہے سب کی فری ہے چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو سب کی فری ہے دو سو یونٹ سے زیادہ استعمال کرو گے تو آپ کو پھر سارا لگے گا تو اس کے پیچھے ایک تھوڑا سی سوچ یہ بھی تھی کہ لوگ بجلی کم استعمال کریں پاور کم استعمال کریں آپ کی دھائی سو آ رہی ہے کہ انکم ٹیکس یہ دیتے ہیں اور فری ان کو ملتا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے نہیں ایک تو یہ بھی غلط دھارنا ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا اس دیش کے اندر گریب سے گریب آدمی بھی ٹیکس دیتا ہے جی ایسٹی سارے دیتے ہیں جب ایک جب ایک گریب آدمی باجار سے ماچس خریدتا ہے پینسل خریدتا ہے پین خریدتا ہے کچھ بھی خریدتا ہے روٹی خریدتا ہے سبجی خریدتا ہے جی ایس ٹی دیتا ہے جی ایس ٹی سب چیزوں کے اوپر لگتا ہے وہ انکم ٹیکس کی بات کہتے ہیں آپ تو ایک پرسنٹ ہیں انکم ٹیکس ایک پرسنٹ لوگ دیتے ہیں انکم ٹیکس پہلی چیز ہے جی ایس ٹی جادہ بڑھا ہے انکم ٹیکس لیکن ایک جو لارجر کوششن فری بی کا اٹھایا جاتا ہے ہم لوگوں نے کیا کیا ہمارے پاس پیسے کہاں سے آیا یہ ساری چیزیں فری کرنے کے ہم نے ایک ہی چیز کری ہم نے برشتا چار ختم کر دیا برشتا چار ختم کرنے سے جو پیسہ بچنے لگا وہ پیسہ کافی بچنے لگا ہم لوگوں کا دیکھئے اگر تو میں فری چیزیں اگر دیتا اور آپ کا ٹیکس بڑھا دیتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی وال بدماشی کر رہا ہے ایک جیب سے لے رہا ہے دوسری سے دے رہا ہے ہم نے بارہ پرسنٹ ویٹ ہوتا تھا اس کو پانچ پرسنٹ کر دیا سب چیزوں کے اوپر پہلے سال میں تو آپ کا ٹیکس بھی کم کر دیا ہم لوگوں نے بجٹ گھاٹے میں نہیں رکھا ڈلی سرکار سی اے جی کی ابھی ایک مہینہ پہلے ریپورٹ آئی ہے پورے دیش میں ڈلی سرکار اکیلی سرکار ہے جو پروفٹ میں چل رہی ہے باقی ساری راجے سرکاریں گھاٹے میں چل رہی ہے کیندر سرکار گھاٹے میں چل رہی ہے سی اے جی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈلی سرکار کے اول پیچھلے پان سال سے فائدے میں چل رہی ہے اس کے پہلے گھاٹے میں چلتی تھی تو ہم نے سرکار کو بھی فائدے میں رکھا ہم نے کہیں سے لون نہیں لیا تو میں نے جو پیسہ بچایا بھرشتہ چار روک کے اس پیسے کو فجول خرچی روک کے اس پیسے کو میں جنتا کے اوپر ان کو سوویدھائیں دے رہا ہوں اب گجرات کے چیف منسٹر نے اپنے لیے ایک پرائیویٹ ہوائی جاج خریدا ہے ایک سو نبی کروڑ روپے کا میں نے لیے اپنے لیے ہوائی جاج نہیں خریدا اسے ایک سو نبی کروڑ روپے سے ان کی بجلی فری کر دی پانی فری کر دیا آپ اگر ہوائی جاج خرید لیتے تو اسے کیا بوانہ جاتے دلی میں تو ہوائی جاج کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر ہیلیکوپٹر لینڈ کرتا میں کتنا ٹرافک میں فس کے آیا ہوں میں اپنے گھر سے میرا ہیلیکوپٹر اڑتا آپ کی چھت کے اوپر اترتا نہ تو آپ کے گھر میں ہیلیکوپٹر کے جگہ ہے نہ میری چھت پہ لیکن ان کا مول سوال اس کا حصہ یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس دیتا ہے اس کے لیے کیا کیا آپ نے سب کے لیے کیا ان کے علاقے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں سٹریٹ لائٹس لگ رہی ہیں فرشتے سکیم آپ نے سنا ہے فرشتے سکیم میں فرشتے سکیم میں اگر دلی کے اندر کسی کا بھی ایکسیدنٹ ہوتا ہے چاہ امیر ہو چاہ گریب ہو اگر کسی کا بھی ایکسیدنٹ ہوتا ہے نوملی ابھی لوگ ہچکچایا کرتے تھے اس کو اسپطال لے جانے میں ان کو لگتا تھا اسپطال لے گئے تو اسپطال ہمارے سر پہ بل آئے گا اسپطال والے کہیں گے پہلے ایڈوانس جمع کراؤ اب ہم نے کہا دیا کہ آپ نیرس ہسپٹل میں لے جاؤ سارا خرچہ دلی سرکار دے گی ہم نے تین ہجار لوگوں کی جان بچائی ہے تو دلی کے اندر سکولوں کے اندر پرائیویٹ سکولوں کو پانچ سال سے فیس نہیں بڑھانے دیا ہم لوگوں کی اس میں ان کو بھی فائدہ ہوا سب کو فائدہ ہوا اچھا اتنے اچھے آپ نے کام کیے تو لوگ سبح کے الیکشن کے ساتوں سٹیٹیں ہار گئے تیسر نمبر پر آئے اس کا کارن یہ ہے دیش کے اندر اب لوگ لوگ سبح کو اور ویدان سبح کو الگ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں جیسے اڑیسا کا لے لیجئے اڑیسا کا لوگ سبح کا اور ویدان سبح کا چناف ایک ہی دن ہوا ایک ووٹر جب بوتھ میں گیا تو دو مشینیں سامنے تھی اس نے ایک میں دوسرا بٹن دبایا دوسرے میں دوسرا بٹن دبایا لیکن دلی میں جب کارپوریشن کا ہوا اس میں بھی صاف ہو گئے کارپوریشن کے چناف کے اور دوسرے قارن تھے اب یہ کیا بات تھی پر جنتہ مالک ہے جنتہ نے ہرا دیا تو ہرا دیا تو اس بار آپ کو امید ہے کہ جنتہ آپ کو پھر سے جتا دے گی جنتہ مالک ہے جو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو نربیہ کے آروپیوں کو کل فاسی ہونی تھی وہ پھر ٹل گئی ہے اور اس کے ماں باپ چار گھنٹہ بیٹھ کر ویٹ کرتے رہے اور پھر انہیں پتا چلا کہ فاسی نہیں ہو رہی ہے وہ فوٹ فوٹ کر رہ رہے تھے تو بہت ہی شرم کی بات ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے اس میں کیا ہوا ہے کہ جو اپنا لیگل پروسس ہے ان کے وکیل نے اس لیگل پروسس کا غلط استعمال کیا پہلے ایک بچے نے ایک یوہ نے جو بھی وہ گلٹی ہے اس نے مرسی پیٹیشن ڈالی اس کی ریجیکٹ ہو گئی فانسی کی ڈیٹ ملی پھر دوسرے نے ڈال دی پھر اس کی ریجیکٹ ہو گئی پھر تیسرے نے ڈال دی چاروں نے ایک ساتھ نہیں ڈالی تو وہ اس پروسس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اب کیندر سرکار بھی سوچ رہی ہے کوٹ بھی سوچ رہا ہے اور ہم بھی سوچ رہے ہیں اور اس پہ لاغو کیا جانے والا ہے کہ ان سارے رولز کو بدلا جائے تاکہ ایک بار جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گلٹی ہے اور اس نے ریپ کیا تھا اور اس کو فانسی ہونی ہے تو اس پروسس کو وہ غلط استعمال نہ کر پائے اپنی فانسی کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ کیول ان کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے شرم کی بات ہے کہ اتنا جگھنے اپراد جو ہوا تھا سولہ دسمبر کو وہ آج تک سات سال ہو گئے ابھی تک ان لوگوں کو فانسی نہیں ملی ہے اب میں بھی چاہتا ہوں سب لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد فانسی ملے لیکن ان کے پتا جو ذکر یہ کر رہے تھے ان کے پتا نے کہا فانسی کب ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اس کا ذمہ دا کجریوال ہے اور کوئی نہیں یہ غلط بول رہے ہیں وہ مطلب ایسے ان کو نہیں بولنا جائے اس میں میرا کیا رول ہے بتائیے ڈلی پولیس ہمارے انڈر میں ان کو جو بتایا گیا انہوں نے کہا کہ چار گھنٹے جو لوگ کوٹ میں بیٹھے تھے راہول مہرہ نے جو کی دلی سرکار وکیل نے آ کر الٹا مجرموں کا پکش لیا تھا نہیں انہوں نے کوئی مجرموں کا پکش نہیں لیا ان سے کانون پوچھا گیا انہوں نے کانون کوٹ کے سامنے رکھا تھا راہول مہرہ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے پولیس ہمارے انڈر میں نہیں ہے لائنڈ آرڈر ہمارے انڈر میں نہیں ہے ہمارے پاس کیول کیندر سرکار سے فائل لے آتی ہے ہم جیل میں بھیج دیتے ہیں جیل کی فائل لے آتی ہیں ہم کیندر سرکار میں بھیج دیتے ہیں ہمارا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے اور اس میں چوبیس گھنٹے سے کم ٹائم لگتا ہے ہمارا فائل ہم کیول دلی سرکار کا کام کیول پوسٹ آفیس کا ہے اور کسی کچھ نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے اس میں رولز بدلنے پڑیں گے اس پورے اپیسوڈ سے سیکھ کے یہ بہت سیریس معاملہ ہے سیکھ کے ہم لوگوں کو رولز بدلنے پڑیں گے تاکہ بھوشے کے اندر اس قسم سے کوئی بھی قانون کا غلط استعمال نہ کر سکے تو یہاں پر ایک اور بریکیں رکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدلت میں ارمین کیجریبال پر ازام آرتا اگر امانت نے کچھ گڑ بڑ کیا اس کو گرفتار کر لو اس کے اوپر ایفائر کرو اس کو جیل بھیجو کس نے منع کیا ہے ویلکم بیک آپ کے عدلت میں آج ہمارے مہمان ہیں دلی کے مکہ منتری ارمین کیجریبال آپ کے عدلت میں اگلا ازام آپ کی عدلت میں دلی کے مکہ منتری ارمین کیجریبال پر الزام ہے کہ یہ دیش کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں ارمین جی ہوم منسٹر امیت شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارمین کیجریبال اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی بھاشا ایک جیسی ہے جو عمران خان بولتے ہیں وہ ارمین کیجریبال بولتے ہیں جو کیجریبال بولتے ہیں وہ عمران خان بولتے ہیں وہ بھی ثبوت مانگتے ہیں یہ بھی ثبوت مانگتے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں اب جب کچھ بھی چل نہیں رہا ان کا دلی کے چناؤں میں تو پھر وہ عمران خان کو لے آئے پاکستان کو لے آئے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کے اس کچھ مددے نہیں ہے نہیں نہیں عمران خان کے منتری ہیں فواد خان انہوں نے آیا کہ موڈی جی کو ہراؤ ڈلی کے چناؤں میں میں نے ان کو کڑا جواب دیا میں نے ان کو کہا کہ موڈی جی ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں وہ میرے بھی پردھان منتری ہیں اور ہمارے دیش کا چناؤ ہمارا انترک ماملہ ہے جو دیش پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آتنکواد کو بڑھاوا دینے کے لیے پرسد ہے اس سے ہمیں کوئی سلاح نہیں چاہیے اور ہمارے انترک ماملوں میں دخل اندازی دینا بند کریں لیکن یہ تو آج آپ آج کہہ رہے ہیں سات مہینے پہلے آپ نے موڈی جی کے بھارے میں کیا کہا تھا وہ میں آپ کو سندوا دیتا ہوں موڈی نے پاکستانیوں کے ساتھ سیٹنگ رکھتی ہے موڈی نے آتنکوادیوں کے ساتھ سیٹنگ رکھتی ہے اس کی پور کھولنے کی جبورت ہے آج جو آپ کہاں لوگ کے اندر نہ جاؤگے کچھ لوگ بھرامین ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں موڈی راستروادی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں موڈی دیش بھاگتے ہیں آج آپ کی جمہداریت پاکستان کو ہمارے چناو کے دوران دکھل اندازی دینے کا کوئی عدکار نہیں آج امیت شاہ جی امیت شاہ جی مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں امیت شاہ جی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں منوش تیواری کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں پاکستان ہی ہمارے بیچ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ہمارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سیٹنگ ہے مطلب جو بھی یہ آپ نے ایک کلپ چلائی ہے اس کلپ کے پہلے اور بعد میں جو کہا گیا وہ ایک پرٹیکلر کانٹیکسٹ میں کہا گیا تھا تو میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ جب چناو ہوتے ہیں چناو کے اندر آروپ پرتیاروپ اس طرح کی ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن وہ پارٹیوں کے بیچ میں چلتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہے کانگریس ہے عام آدمی پارٹی ہے یہ ساری پارٹیاں اس دیش کا حصہ ہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں ویروڈی ہیں ویپکش ہیں جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم تینوں ایک ہو جاتے ہیں پھر ہم تینوں ایک ہو کے پاکستان سے لڑتے ہیں لیکن پاکستان ہمارے بیچ میں وہ کہہ اس کو جتا دینا اس کو یہ نہیں چلے گا پاکستان بیچ میں دکھل اندازی نہیں کر سکتا آپ کہہ رہے کہ امیش شاہ کچھ بھی کہہ سیکھ انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں امیش شاہ جی نے کہا دو سال پہلے جینیو میں بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کے نارے لگے تھے موڈی جی نے نارے لگانے والوں کو جیل میں ڈالا تو کیجریوان ان کے سپورٹ میں پہنچ گئے ان کے ساتھ بڑا نیائے ہو رہا ہے میں کب گیا تھا ان کے سپنے میں آیا تھا میں آج کل روز صبح صبح جب امیت شاہ جی اٹھتے ہیں تو ان کو سپنا آتا ہے میرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے چودہ جنگری دوہزار انڈیس کو پولیس نے اس معاملے میں چارشیٹ فائل کی تھی ڈلی سرکار سے ازادت مانگی دیش درو کا مقدمہ چلانے کے لیے کنیجا کمار ان کے ساتھیوں کے خلاف لیکن آج تک ازادت نہیں ملی ان کو ساڑھے تین سال کیوں لگے یہ چارشیٹ فائل کرنے میں نہیں آپ کو دو ساڑھے تین سال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ویڈیو تھا ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ پھلانے پھلانے نے کچھ کہا ویڈیو کا سیدھے ثبوت تھا چارشیٹ چار دن میں فائل ہو جاتی ساڑھے تین سال تک وہ اس چارشیٹ پہ کر کیا رہے تھے وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اب اگلی بار جب وہ آپ کے عدالت میں آئے ہیں تو آپ ان سے پوچھنا کہ کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہو آپ نے ساڑھے تین سال لگا دیا ان کے فائل پہ لیکن آج تو آپ آئے ہوئے نا تو آج میں پوچھ رہا ہوں کہ جب انہوں نے چودہ جنری دوہزار اندیس کو چارشیٹ فائل کر دی تھی اس کے بعد آپ ابھی تک لیگل اپنین لے رہے ہیں ساڑھے تین سال ان کو لگے تھوڑا ٹائم ہمیں بھی تو لگے گا پر میں تھوڑا سا تیرہ بار اس کی سنوائی ٹل چکی ہے سیریس نوٹ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس پورے اس میں جو پرمیشن دی جاتی ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہمارا ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹلی انڈیپیننٹ ہوتا ہے سرکار کے وہ انڈیپیننٹ ویو لیتا ہے تو اس میں وہ وکیلوں کی صلاح لے رہے ہیں وہ جو بھی صلاح لے رہے ہیں پر مجھے یہ بتایا گیا جب سے یہ مدہ بھی انہوں نے چناؤں میں اٹھانا چاہلو کیا میں نے پتا کرایا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جلدی اس کے اوپر نرنے لے کے اور کوٹ میں دے دیا جائے گا لیکن اس میں ہماری کوئی دخل اندازی نہیں ہے ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے شاہین باگ میں بھی آپ کا کوئی رول نہیں ہے بلکل نہیں ہے منیش سیسور نے کہا کہ ہم شاہین باگ کے ساتھ کھڑے ہیں میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں پہلی چیز اس دیش کے ایکتا اکھنڈتا اور بھائیچارے کے لیے جو بھی کھڑا ہے اس کے ساتھ کیجری وال کھڑا ہے اور اس دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات اس دیش کے اندر نفرت فیلانے کی بات اور اس دیش کا ویبھاجن کرنے کی بات جو بھی کرتا ہے اس کا سب سے بڑا دشمن کیجری وال ہے دوسری چیز شاہین باگ سے کئی لوگ ہمارے پاس آ چکے انہوں نے کہا جی ہماری دکانے بند پڑی ہے اتنے دنوں سے رستے بند پڑے ہیں اتنے دنوں سے وہاں سے ایمبولنس نہیں جا سکتی ایک دن ایمبولنس رک گئی تھی وہاں سے بچوں کی بسے نہیں جا پا رہی بچوں کے ایکزام آنے والے ہیں بچوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے سڑک بند پڑی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ گرہ منتری جی سے بات کر کے ان کو بھیجئے تاکہ وہ بات کر کے اس کو سلٹائیں اس کو رستے کھلوائیں اس کو آپ کیوں نہیں کھلوا دیتے میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کچھ بھئی میں نہ تو میرے پاس لائنڈ آرڈر ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں کل میں نے آپ کے ٹی وی پہ ہی دیکھا تھا ٹی وی پہ آپ کا ایک وہاں پہ پترکار گیا ہوا تھا سارف شرمہ گئے ہوئے تھے سارف شرمہ تین چار گھنٹے اس نے شاید بتائے وہاں پہ اس نے وہاں سب لوگوں سے بات کر رہا تھا سب لوگ یہ کہہ رہے تھے جی امید شاہ جی آئیں اور ہمارے سے بات کریں تو امید شاہ جی کو جانا چاہیے سی اے این آر سی کو لے کے ان کے مند میں جو بھی وہ ہے وہ ان کو بات کریں بات کر کے ان کو ہٹوائیں اگر ہماری دیش کا گرہ منتری ایک رستہ نہیں کھلوا سکتا تو پھر کیا گرہ منتری دیکھیں یہ الزام اسے لگتا ہے شرجیل امام جس کو پولیس نے گرفتار کیا پاس ہوتی نا دو گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیتے ہیں آپ نے ڈیمانڈ کی تھی نا ہمینے سے گرفتار کر لو کر لیا ہمارے ڈیمانڈ کرنے پہ کیا مطلب ویٹ کر رہے تھے ہمارے آپ کی الزام اس کے لئے اٹھتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایم ایل ای امانت اللہ خان وہ شرجیل کے ساتھ دکھائی دیئے شرجیل کون جو کہہ رہا ہے کہ اسم کو الگ کر دو جو کہہ رہا ہے دلی کے لوگ کا دودھ بند کر دو دلی کے لوگ کا پانی بند کر دو اس دیش کو توڑ دو اس کا تو ہم نے سکت ہم نے کہا تھا کہ اس کو تراند گرفتار کرو اس کو سکت سے سکت سزا دلواؤ ہم نے تو کہا ہے تو اپنے پارٹی کے ایم ایل اے کے لئے نہیں کہا میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا دکھا سکتا ہوں اچھا ہوا ہم ویڈیو لے کے آیا آپ نے تو منگ لیا میں آپ لوگوں سے پہوچھنا چاہتا ہوں یہ تو لڑائی کر رہے ہیں وہ اسے مائک چھین کے بولتا ہے ابھی امانت نے مائک چھین ہے اسے یہ شاہین باگ کا وہ ہے جہاں پہ اتنی جنتہ کھڑی ہے تو سٹیج کے اوپر وہ بھی کھڑا اور یہ بھی کھڑا اور اس نے مائک چھین کے شرزیل ابھی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے اسے مائک چھین ہے امانت اللہ نے اس کو بولنے نہیں دے رہا آپ کو تو یاد ہوگا نا امانت اللہ خانے ایک لمبی سپیچ دی تھی جس میں انہوں نے بہت بھڑکانے والی باتیں کی تھی اگر انہوں نے کچھ بھی غلط بولا تھا پولیس کو ایف آئر کرنی چاہیے تھی پولیس نے شاہین باگ معاملے میں جو ایف آئر کیا اس میں امانت کا نام نہیں ہے اگر امانت نے کچھ گڑھ بڑھ کیا اس کو گرفتار کر لو اس کے اوپر ایف آئر کرو اس کو جیل بھیجو کس نے منع کیا ہے آپ اگر بی جی پی کیمپیز کے بیاند دیکھیں انہوں نے کہا کہ اربین کیجر وال آتنگوادی ہے میں آتنگوادی نظر آتا ہوں میں پرسوں انہوں نے کہا تھا انہوں نے پرسوں یہ کہا تھا ان کے کچھ منتریوں نے ان کے کچھ نیتاؤں نے پرویش ورما اور منوش تیوارین دونوں نے انہوں نے کہا تھا کہ کیجر وال آتنگوادی ہے مجھے بھی بہت دکھ ہوا دلی کے ہر بچے کے اچھی پڑھائی کا انتجام میں نے کیا ہے کوئی آتنگوادی بچوں کی پڑھائی کا انتجام کرتا ہے دلی کے کسی بھی پریوار میں کوئی بیمار ہوا اس کے علاج کا میں نے انتجام کیا ہے آتنگوادی لوگوں کی علاج کراتا ہے میں نے دلی کے چالیس ہجار بجورگوں کو تیرتھیاترہ کرائی ہے ہردوار، رشکیش، دوارکا، شرڈی، آتنگوادی تیرتھیاترہ کراتے ہیں دیش کے جتنے دلی کے رہنے والے سپاہی بورڈر پر شہید ہوتے ہیں ان کے پریواروں کو ایک ایک کروڑ روپے کی سمبان راشی دیا ان کے پریوار کا میں نے وہ کیا ہے ہم نے سدھ لیے ان کی کوئی آتنگوادی شہیدوں کی وہ نہیں کرتا اس دن رب میں شام کو اپنے گھر گیا میرے ماں باپ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں تو روز شام کو میں جب گھر جاتا ہوں تو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں پورے دن کی بات چیت کرتے ہیں وہ بہت دکھی تھے اس دن وہ بولے صبح سے ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے کیجریوال آتنگوادی ہے وہ بولے کی کیجریوال کٹر دیش بھکت ہے کیجریوال آتنگوادی نہیں ہو سکتا اب دیش بھکت نے سرجیکل سائٹ کے سبوت مانگے تھے میں ایک منٹ تو میں دنلی کی میں دنلی کی جنتہ سے دنلی کی جنتہ کا میں نے پچھلے پانچ سال سے دنلی کی جنتہ کا بیٹا بن کے میں نے کام کیا ہے ان کے بجلی پانی شکشہ سواست ہے اس کا میں نے حساب کتاب رکھا ہے ہر جتنی ابھی تک جندگی میں نے جیئے میں نے تن من دھن سب کچھ دیش کے نام نے اچھاور کیا ہوا ہے انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا کروڑوں روپے کما سکتا تھا میں نے کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے انہا اندولن کے اندر حصہ لیا دو ہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا دو بار میں نے انشن کیا تھا پندرہ پندرہ دن بھوکے رہا تھا میں ڈائیبیٹیز کا مریج ہوں دن میں چار بار میرے کو انسلین کے انجیکشن لگتے ہیں اور کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ جو ڈائیبیٹیز کا مریج ہے اور جو انسلین کے اوپر ہے اگر وہ چار گھنٹے بھوکا رہ جائے اس کی موت ہو جاتی ہے میں پندرہ دن تک میں نے انشن کیا تھا اوپر والے کی کرپا ہے جو میں جندہ ہوں تو میں نے اپنی جانداؤں پہ لگائی ہے دیش کے لیے اور یہ لوگ کہتے ہیں میں آتنکوادی ہوں تو میں دلی کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ میرے کو اپنا بیٹا مانتے ہیں یا میرے کو اپنا آتنکوادی مانتے ہیں بھارت کے گرہ منتری امیت شاہ انہوں نے کہا کہ اربین کیجریوال اور ان کے پارٹی کو ووٹ مد دینا اگر یہ ستہ میں آئے تو دنگے ہوں گے اور دلی سرکشت نہیں رہے گی دیکھیں ہو کیا رائے کہ ان کے پاس اس چنانو میں کوئی مددہ نہیں بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے ان کے پاس نہ تو ان کے پاس دلی کی جنتہ ان کو ام سی ڈی دی تھی بھئی ام سی ڈی کا کام تم سنبھالو دلی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ام سی ڈی کا کیا حال ہے کوڑے کا کیا ایک صفائی کی جمعہ داری ام سی ڈی کی ہے ان کے پرائمری سکول ہے سکولوں کو دیکھ لو جا کے کتنا برا حال ہے صفائی کی کیا حالت ہے میں امیت شاہ جی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روج آپ دلی کے لوگوں نے مل کے دو کروڑ لوگوں نے مل کے پان سال میں دلی کو سنوارا ہے یہ کیجریوال نے نہیں کیا بجلی پانی سکول اسپتال یہ ان سب کے ساتھ مل کے کیا ہے میں نے آپ روج دلی کے لوگوں کا بیزتی کرنے کی بجائے آپ آکے اپنے اچھے کام بتاؤ نا کہ ہم نے دلی پولیس کی جمعہ داری تھی ہم نے دلی پولیس میں یہ کر دیا ہم نے ام سی ڈی میں یہ کر دیا ہم نے ڈی ڈی میں یہ کر دیا ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے یہ کیول اور کیول ہندو مسلمان کے نام پر چناؤ لڑنا چاہتے ہیں دلی کی جنتہ بہت سیانی ہے انہوں نے دیکھا ہے پہلی بار ایک سرکار آئی ہے جو کہ ان کے مددوں پر بات کر رہی ہے ان کے پریوار کے مددوں پر بات کر رہی ہے ان کے بجلی کا خیال رکھ رہے ہیں پانی کا خیال رکھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے بجلی کر دیا ہم نے پورے دیش میں کسی شہر میں چوبیس گھنٹے بجلی نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی مددہ نہیں بچا کبھی شاہین باگ اٹھاتے ہیں کبھی ہندو مسلمان کرتے ہیں کبھی پاکستان کو لے آتے ہیں کیول اور کیول مددوں سے بھٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دلی کی جنتہ بہت سیانی ہے وہ دیکھ رہی ہے آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل نے ایک اور ویڈیو چلایا تھا اس میں ایک آدمی سے پوچھ رہا تھے وہ بولا جی ہم پیدائشی بی جے پی والے ہیں میرے پیتا جی جیل گئے تھے امرجنسی کے ٹائم میں جنسنگ کے تھے لیکن بولے میرا بچہ سرکاری سکول میں پڑھتا ہے میرے بچے کا بھوشے بدل دیا کیجری وال نے کہتا میں ووٹ کیجری وال کو دوں گا تو پھر پترکار نے ان سے پوچھا کہ پر یہ شاہینباغ بولا جی یہ شاہینباغ دس دن کا معاملہ ہے جبردستی اٹھا رکھائیں لوگوں نے شاہینباغ دس دن کے بعد تو کیجری والی کام آئے گا ہمارے بجلی پانی سکشا سواست وہ ہی کرائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ دس دن بعد یہ شاہینباغ کے لوگ اٹھ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے یہ سارا بی جے پی والے ہی کرا رہے ہیں بی جے پی کا یہ سارا ڈراما چل رہا ہے آپ تو بی جے پی والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ دینا اس کا کارن ہے آپ سب جانتے ہو کہ کس طرح سے پانچ سال پہلے دلی کے سرکاری سکولوں کی اور اسپطالوں کی کتنی بری حالت تھی پانچ سال میں ان کو ٹھیک کیا ہم لوگوں نے بہت محنت کر کے بڑی محنت کری ہے اب اگر آپ نے دوسری پارٹی والوں کو ووٹ دے دیا یہ پھر خراب ہو جائیں گے تو میں اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا ڈلی کی ترقی کے لیے ڈیش کی ترقی کے لیے اس بار سارے جنہیں مل کے جھاڑو کو ووٹ دینا چاہے اور پانچ سال میں پانچ سال میں میں نے سب کا کام کیا میں سب کا مکھے منتری ہوں میں بی جے پی والوں کا بھی مکھے منتری ہوں میں کانگریس والوں کا بھی ہوں عام آدمی پارٹی والوں کا بھی سب کا مکھے منتری ہوں میرے پاس بی جے پی والے آیا اس کا بھی کام کیا کانگریس والا آیا اس کا بھی کام کیا اور پانچ سال میں ہی کام آیا ہوں بی جے پی کانگریس والوں کے جب آپ کے بچوں کی فیس بڑھا رہے تھے آپ کے سکول والے تو بی جے پی کانگریس والے کام نہیں آئے تھے کیجری والا کام آیا تھا آپ کی فیس میں نے کم کرائی تھی جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا اگر آپ کے گھر میں پانچ سال میں کوئی بیمار ہوا بی جے پی کانگریس والا کام نہیں آیا تھا میں نے آپ کے بچوں کے علاج کا انتجام کر رہا تھا پانچ سال میں ہی کام آیا تھا آنے والے پانچ سال میں بھی میں ہی کام آؤں گا میں نے کبھی سوتیلہ ویوہار نہیں کیا یہ سوچ کے کہ آپ بی جے پی کیوں آپ کانگریس کیوں آپ آمادیمی پارٹی کیوں تو میں ہی کام آیا تھا میں ہی کام آؤں گا آپ کو اپنے پریوار کا حصہ مانا ہے میں نے ایک اور بریک کے لکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدلت میں اربین کیجریوال پر الزام عرطا سوالات کا ایک اور دوہزار سولہ میں آپ اپنے ٹویٹس میں ایک سو چوبیس بار نرین نمودی کا ذکر کیا دوہزار سترہ میں صرف تینتیس بار آپ نے مودی جی کا نام لیا ایک مارچ دوہزار سترہ کے بعد مارچ دوہزار اٹھارہ تک ایک بار بھی نرین نمودی کا نام اپنے ٹویٹ میں کہیں ذکر نہیں کیا سولہ کے بعد سے ریڈیوز ہو رہا ہے تو اس کا راز کیا ہے نہیں اس کا کوئی راز نہیں ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہوان ہیں ڈلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال آپ کے عدالت میں اگل آج آپ کی عدالت میں ڈلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال پر آروپ ہے کہ یہ ویرودھیوں کے بارے میں بے سرپیر کی باتیں کہتے ہیں اب میں دو چار چیزیں یاد دلاتا ہوں آپ کو اٹھارہ مائی دوہزار انیس کا ایک بیان دیکھا بی بی سی میں آپ نے کہا کہ بی جے پی مجھے اپنے ہی سرکشا کرمیوں سے مروا سکتی ہے میرے سرکشا کرمی بی جے پی کو ریپورٹ کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے جو انسیڈنٹس ہوئے تھے جب میرے اوپر اٹیک کیے گئے آپ تو اتنے سینئر پترکار ہیں کبھی آپ کی نظر میں ایسے آیا کہ کسی مکہ منتری کے اوپر ریپیٹڈ اتنی بار اٹیک ہو ایسا کیوں ہو رہا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ جو میرے بھی سیکیورٹی ہے اور جو وہ ساری پولیس جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کو ریپورٹ کرتی ہے اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو جتنے بھی اٹیک ہوئے اس کے اوپر کوئی جانچ نہیں ہوتی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مکہ منتری کے اوپر سرکاری فنکشن کے اوپر ایک سرکاری فنکشن تھا اس پہ سٹیج پہ آکے کوئی انک فینک کے چلا جائے ایسا ہو سکتا ہے اور اس پہ سارے آفیسز بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میں مانتا ہوں بھئی چاہے ان کو ریپورٹ کرے چاہے میر کو ریپورٹ کرے ان کی جمعہ داری ہیں نا اس دلی کی سیکیوریٹی دلی کے مکہ منتری کی سیکیوریٹی منتریوں کی سیکیوریٹی ان کو انشور کرنا پڑے گا ایک اور بہن آپ کو یاد دلاتا ہوں یہ چوجہ جنوری دوہزار اندیس کو آپ اپنی پارٹی کے قائقرتاب سے کہہ رہے ہیں موڈی ہٹلر ہے یہ اگر پھر سے پاور میں آگے تو چناو نہیں کرائیں گے یہ کانسیوشن بدل دیں گے تو چناو تو کرا رہے ہیں آپ لڑ رہے ہیں چناو جیسا میں نے کہا کہ چناووں کے دوران جو بھی وہ بھی آروپ پرتیاروپ کرتے ہیں ہم بھی آروپ پرتیاروپ کرتے ہیں اٹھارہ مارچ دوہزار سولہ اب یہ تو چناو کا موقع نہیں تھا چیف جسٹس آف ہنڈیا تھے سارے جسٹے آپ نے کہا میں نے ججوں کو آپس میں بات کرتے سنا ہے کہ ان کے فون ٹیپ کرائے جاتے ہیں کئی جج بولتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہوں گے مجھے تو کوئی نہیں بتاتے کئی ججز بولتے ہیں لوگوں کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں سرکار جاسوسی کراتی ہے تو آپ کی بھی کراتی ہوگی ضرور کراتی ہوگی پہلے کانگریس کراتی تھی اب بی جے پی کراتی ہے تو آپ سرکار میں آپ بھی کسی کی جاسوسی کراتے ہیں میرے بس ہے ہی نہیں ہمارے بس نہ پولیس ہے نہ لائنڈ آرڈر ہے نہ کرمنل وہ ہے اب پندرہ دسمبر دوہزار پندرہ میں ایک ایک کر کے پیچھے جاتا جا رہا ہوں جب موڈی میرا مقابلہ راجنیتی میں نہیں کر پائے تو کائرتہ پر اترائے سی بی آئی بھیج دی موڈی سائیکو پیتھ ہیں پچھلے پانچ سال کے اندر جس طرح سے ہم لوگوں کو پرتاڑت کیا گیا ہے میرے آفیس کے اوپر سی بی آئی کی ریڈ ہوئی میرے گھر پہ دلی پولیس کی ریڈ ہوئی میرے بیڈروم کے اندر دلی پولیس سب کچھ چھان کے گئی ہے آپ سوچ سکتے ہیں سٹنگ چیف مینسٹر کے اندر اسی سٹیٹ کی پولیس اور کیا آروپ تھا کچھ آروپ نہیں تھا سٹنگ چیف مینسٹر کے بیڈروم کو سارا چھان کے گئی تو ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد تھا یار کوئی فائل وائل مل جائے کچھے کاغج بیڈروم میں رکھتے ہیں لوگ میں کوئی کاغج واگج رکھتا نہیں ان کو کچھ ملا نہیں اس لئے میں ان کے قابو نہیں آ رہا ابھی تک لیکن اب کیا ہو گیا آپ ملی بگتے ہیں آپ بھی کچھ نہیں کہتے وہ بھی کچھ نہیں کرتے نہیں ایسا نہیں ہے جب جب کوئی ایشو اٹھا ہے تب ہی میں نے بات کی ہے بینہ ایشو کے اس طرح سے میں نے کوئی نہیں میں نے تھوڑا ڈیٹا اینالائز کیا دوہزار سولہ میں آپ اپنے ٹویٹس میں ایک سو چوبیس بار نریند مودی کا ذکر کیا مطلب ذکر کیا مطلب آلوچنا کی دوہزار سترہ میں صرف تینتیس بار آپ نے مودی جی کا نام لیا ایک مارچ دوہزار سترہ کے بعد مارچ دوہزار اٹھارہ تک ایک بار بھی نریند مودی کا نام اپنے ٹویٹ میں کہیں ذکر نہیں کیا اٹھارہ کے بعد ابھی شروع تو اس کا انیلیسس ملا نہیں ہے مجھے یہ ڈیٹا تب تک کلل پایا سولہ کے بعد سے ریڈیوز ہو رہا ہے تو اس کا راز کیا ہے نہیں اس کا کوئی راز نہیں ہے یا وہ راز ہے جو بتانا نہیں چاہتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرا مقصد میرا مقصد کیول اور کیول دلی کے لوگوں کے کام کرانا ہے جیسے میں ایک ادھارن دیتا ہوں جب بھی کوئی کام فستا تھا تو اس کے بعد ہمیں ان سے بات کرنی پڑتی تھی کیندر سرکار سے ال جی صاحب سے تو جیسے پہلے ساری فائلیں ہماری ال جی صاحب کے پاس جایا کرتی تھی تو سی سی ٹی وی کیمروں کی فائل وہ کہتے تھے ہاں اگلے ہفتے چلور کر دوں گا وہ کر ہی نہیں رہے تھے پھر ایک دن میں اور منیش گئے ہم نے کہا سر کر دوں گا ہم نے کہا ہم یہیں بیٹھے ہیں ہم کروا کے جائیں گے آپ ایک ہفتہ لو دو ہفتہ لو ہمیں کوئی چندہ نہیں ہے تو دس دن کا ہم نے دھرنا کیا تھا آپ کو یاد ہے تو انہی لوگوں کی سی سی ٹی وی کیمروں کی فائلیں کلیر کرانے محلہ کلینک بنوانے ان کی بجلی سستی کروانے ان کا پانی سستہ کروانے اسی کے لیے میں پہلے تو ہاں جوڑتا ہوں پھر پیر پکڑتا ہوں پھر جب کچھ نہیں بات بنتی تو کبھی کبھی دھرنا کرنا پڑتا ہے تو اب یہ بی جی پیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسی سرکار چاہیے کام کرنے والی سرکار چاہیے یا دھرنا پردشن کرنے والی چاہیے تو کام کرنے کے کروانے کے لیے ہی کبھی کبھی دھرنے کرنے پڑتے ہیں جتنے کام آج ایک چیز بتاؤ جس طرح کا سرکاری سکولوں کا پریورتن آپ نے دلی میں دیکھا ہے بی جی پی کے کسی سٹیٹ کے اندر دیکھا اتنے سالوں سے بی جی پی کی اتنی سرکاریں بن چکی کبھی بی جی پی نے کسی باہر کا چھوڑو نا یو پی ہریانہ ایم سی ڈی کے لیلو ایم سی ڈی کے سکول کبھی انہوں نے کیا انہوں نے کبھی ہسپتال اچھے کرے انہوں نے ان کا ایک راج لے لو اتر پردیش کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہو ہریانہ میں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ دوسرے راجوں کے چیف پینسٹر کیندر سرکار کے منتری ایم پیز آ رہے ہیں آپ کا کام دیکھنے کے لیے ہاں وہ اس بار دلی کی راجنیتی میں بڑا انٹریسٹنگ وہ آ رہا ہے یہ اتنی ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں یہ پہلے دلی میں تین پارٹیاں تھی بی جے پی کانگریس آم آدمی پارٹی اس بار سارے مل گئے بی جے پی کانگریس ر جے ڈی ال جے پی جے ڈی او پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے لے آئے پورے دیش سے اور ان کا یہ کی مقصد ہے کیجریوال کو ہرانا اور جب اس سے کام نہیں پہلے تو یہ سارے کٹھی ہو گئے پارٹیاں اس سے کام نہیں چلا اب سارے مکھے منتری آ رہے ہیں پرسو ویجی روپانی جی آئے ایک سبھا کر رہے تھے اور خوب گالیاں دے رہے تھے میرے کو تو وہاں جنتہ سے نہیں رہا گیا جنتہ نے کھڑے ہو کے پوچھا جے گجرات میں بجلی کیا ریٹ ہے بولے دس روپے یونٹ بولے ہمارے کیجریوال نے تو فریق رکھے ہیں یہاں پہ تو بولے جی پہلے آپ گجرات جا کے اپنی بجلی سنبھالو پھر ہم کو بھاشن دینا کل خٹر صاحب آئے خٹر صاحب بولے وہاں پہ وہ میرے کو گالیاں دے رہے تھے تو وہاں جنتہ نے پوچھا خٹر صاحب آپ کے یہاں کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے تو بولے دس گھنٹے دن میں بولے کیجریوال نے چوبیس گھنٹے بجلی کر رکھی ہے تو آپ اپنے راجے میں جاؤ پہلے اپنی بجلی ٹھیک کرو پھر یہاں آنا تو یہ سارے آ رہے ہیں ان کا کیول ایک ہی مقصد ہے میں کہتا ہوں میں سکول ٹھیک کروں گا یہ کہتا ہوں کہ جیوال کو ہٹاؤ میں کہتا ہوں میں اسپتال ٹھیک کروں گا یہ کہتا ہوں کہ جیوال کو ہراؤ ان کا ایک ہی مقصد ہے میرے کو ہرانا دلی کے وکاس کو رکھنا آپ کہہ رہے ہیں سکول ٹھیک کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیوال کو ٹھیک کریں گے کہ جیوال کو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں طاقت ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی کانگریج جی ڈی ڈی او بی جی پی آپ وہ دن بھول گئے جب آپ کولکتہ میں گئے تو آپ بھی ممتہ بینر جی شرت پاوار سارے کٹھے ہو گئے تھے موڈی کو ہرانے کے لیے تو جنتہ نے ہمیں ہرا دیا جنتہ مالک ہے جنتہ نتر کے اندر جنتہ مالک ہے جنتہ نے ہمیں ہرا دیا اس ٹائم کہ جوہلدی آپ سے سر طرح کے سوال پوچھیں آپ کے کام کے بارے میں آپ کے رانیتی کے بارے میں اور اچھی بات ہے کہ آپ نے مسکرہ کے کسی کو ڈک کرنے کی کوشش نہیں کی سارے جواب دیئے ہمیں ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج پنکج بورا کا فیصلہ آج کے مقدمے کا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج جن میں مقدمہ چلایا دلی کے مکشمنطری اربین کیزریوال پر جو چناف کے میدان میں ہیں ان سے پوچھا ان کے کام کے بارے میں ان سے پوچھا ویرودیوں نے ان پر جو عروب لگائے ان کے بارے میں ان کے بیانوں کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج پنکج بورا کے فیصلے کا کیجریوال صاحب کے اوپر بہت سارے الزام لگے اور انہوں نے ان الزاموں کا بہت صفائی اور بہت اچھے طریقے سے جواب دیا ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عدالت جو ہے کیجریوال جی کو بری کرتی ہے اور یہ عدالت مانتی ہے کہ دلی میں آٹھ پروری کو چناف ہو رہے ہیں کہ کیجریوال جی کے اور ان کے پارٹی کے بھوشے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف دلی کے لوگوں کو ہے اور کوئی عدالت اس کا فیصلہ نہیں دے سکتی تو اس لیے یہ عدالت کیجریوال جی کو ہدایے دیتی ہے کہ وہ اپنے کام کیا چرچہ دلی کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور وہ ہی ان کے اوپر فیصلہ دیں گے دنے والد اس امید کے ساتھ ہی یقین کے ساتھ کہ آنے والے شناؤں میں دلی کی جنتہ سوچ سمجھ کا فیصلہ کرے گی کام پر فیصلہ کرے گی نام پر فیصلہ کرے گی آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی